بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیا آپ کو علم ہے کہ تاریخ حالہ میں سب سے پہلے داری کس نے منوائی تھی؟ تاریخی حوالوں کے مطابق عظیم فاتح سکندر اعظم وہ پہلا شہست تھا جس نے داری منوانے کا رواہ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہر اسے ایسا کرنے کا حیال کیم آیا کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم اور اس کے سپائی اکثر حالت جنگ میں رہتے تھے کئی لڑائیوں نے اس نے دیکھا کہ سپائی ایک جوسے کی داریاں پکڑ لیتے ہیں جس سے بہت مشکل پیش آتی ہے سکندر اعظم بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اس مسئلے کا کیا حال نکالا جائے آہر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ خود داری منوائے گا اور بعد میں اس کے سپائی سکندر اعظم کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس فیصلے پر عمل درامت کرانا بہت مشکل ہے اس کا اندازہ درست نکلا اس کی فوج کے سپائیوں کو اس کا یہ حکم ساندھا آیا اور ایک کشم کا شروع ہو گئی آہر سکندر اعظم نے انہیں ایک برپور لیکچر دیا سپائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ داری رکھنے کو اپنی قدیم روایت کا حصہ سمجھتے تھے ان کے لیے ایسا کرنا قریباً ناممکن تھا سکندر اعظم کا حکم ماننے کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنی قدیم روایت سے بغابت کر رہے ہیں سکندر اعظم نے بہت جذباتی تقریر کی اس نے اپنے سپائیوں سے کہا کہ آلہ اور عرفہ مقاصد کے لیے بہت کچھ کروان کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام تاریخ میں میلے نام کے ساتھ آئے جو فاتح عالم بننے جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کی کیا خوش بختی ہوگی اس نے اپنے سپائیوں سے مزید کہا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں فاتح عالم کی حصیت سے صرف میرا نام ہی زندہ رہے گا تو آپ ویل سوچ رہے ہیں آپ میں سے ہر سپائی تاریخ میں زندہ رہے گا آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوب دوب لڑائی میں آپ لوگ دوسری فوٹ کی سپائیوں کی داڑیاں پکڑ لیتے ہیں اس طرح دوسری فوٹ کے سپائی آپ کی داڑیاں کابو کر لیتے ہیں اس سے ان کو نقصان ہو یا نہ ہو سکندر اعظم کی فتوحات کو نقصان ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ موررخ یہ لکھے سکندر اعظم اپنے سپائیوں کی داڑیوں کے وجہ سے فتوحات حاصل کرنے میں نقام رہا جب آپ کی داڑی ہی نہیں ہوگی تو آپ کے دشمن سپائیوں کو اس خطرے کے بغیر دبوچ لیں گے کہ کہیں وہ آپ کی داڑیاں پکڑ کر آپ کے لیے حصیبت نہ بن جائیں اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنی داڑی مڑوائی ہے کہتے ہیں کہ اگلے دن سکندر اعظم کی سپائیوں نے اپنی داڑیاں مڑوا دی ان کے سپاس لار نے اکمال ہوشیاری سے وہ کام کا ڈالا جو نممکن تھا موسیقی موسیقی